ہمیشہ رگنگ ہوئی ہے پاکستان میں ہمیشہ الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اتراز اٹھاتا ہے لیکن جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں اگر ان کو ہم الیکشنز کہہ سکیں وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جبکہ پاکستان طریق انصاف نے نیشنل اسیمبلی سے استیفے دے کر اور باہر چلے گئے تو جو پہلے کمانین جن کو ریپیل کیا گیا ان میں ایک تھا الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور دوسرا تھا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا یہ بنیادی طور پہ اس نیت کا ایک انٹرڈکشن تھا جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا تھا خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں سر فیرس پاکستان مسلم نیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعت ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں جن کو کے سوٹ ہی نہیں کرتا فری اینڈ فیر الیکشن لیکن اسی لیے ادارے ہوتے ہیں اور یہ ادارے جس کا کام کہ ایک فری اور فیر ٹائملی الیکشن کرانا وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کا اور کوئی کام نہیں ہے ان کا صرف کام ہے ہر پانچ سال بعد یا اس دوران میں جو بھی الیکشنز آتے ہیں اس کو کوئنٹک کر رہے ہیں بجائے اس کے جو شروع ہوا کہ پہلی جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ تب تھا جب پاکستان طریق انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پہتو تھان میں اپنی حکومت آئین کے مطابق توڑی اور جس کے بعد نبے دن میں الیکشنز ہونے تھے وہ وائلیٹ ہوا اس کے بعد جب جو اس وقت کی جو ایک کرتکتلی حکومت جو کہ بیٹھی ہوئی تھی پی ڈی ایم ون اس کے بعد جو ٹینئور ہوتا ہے کیر ٹیکر کا اس کو بھی اس کے بعد نائٹی ڈیز میں الیکشن ہونے تھے لیکن وہ نائٹی ڈیز کھینج دیئے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی ایکانومی کا اور ملک کی سیاسی ادم اہستحقام کا کیا بنا ملک نے کتنی ملک میں کتنی تباہی ہوئی اور اس دوران میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پاکستان طریق انصاف کی لیڈرشپ پاکستان طریق انصاف کے ورکرز کو تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے تورچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا ان کو درائے دھمکائے گیا پھر اس سے بڑا مزاق جو ہوا کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو جس طریقے سے ہمارے کئی ڈیٹس سے ڈاکیمنٹ کھینچے گئے فری ایکسس نہیں دیا گیا کہ لوگ کھڑے ہو سکے ہیں الیکشنز کے لیے وہ بھی ہو گیا پھر جو انتخابی نشان جو چھینا گیا پاکستان طریق انصاف سے اس سے بڑا ظلم ہوئی وہ نہیں سکتا کسی بھی سیاسی تاریخ میں جس میں کہ آپ نے ایک پارٹی کے الیکشنز کو متنازع بنا کے اور تین دفعہ ہم نے الیکشنز کر چکے ہیں تین الیکشنز اور اس کے باوجود ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیے گیا لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو جمبوری سوچ رکھنے والے عوام کو جنہوں نے باوجود تمام اتنے مشکل کنفیوزنگ سیمبلز جس میں کہ چمٹا تھا انہوں نے ان کے کان کو کھینچا اور ان کو ہرا دیا اور اسی طرح اگر کوئی جوتا تھا کسی کا تو ایک جوتے نے ایسی لات مارے اپنے محالف کو کہ وہ بھی جیت گیا یعنی کہ سیمبلز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اور یہ گریٹ جاتا ہے پاکستان طریق پاکستان کے عوام کو اور اس عمران خان کو جس کی سپورٹ میں پاکستان کے عوام نکلے اور پاکستان طریق کے انصاف کو عمران خان کے نام پہ تین کروڑ سے اوپر ووٹ کی ہے اس کے بعد جو بھی ہوا انتخابی نتائج کو دیکھ لیں آپ کہ چودہ دن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے تبدیل کیے گئے اور ایک مہینہ اور میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ دیکھیں باگر پاکستان کے عوام جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے ان کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ووٹ کو کوئی گنا نہیں جا سکتا یا جو ووٹ مجھے ملا ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر عوام تو انہوں نے تو ایک اپنا حق ادا کر دیا لیکن اس سوچ سے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پاکستان کے خاص طور پر جو ینگ لوگ ہیں جو کے مجورٹی ہے اس ملکی وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے ان کو دس انفرنچائز کیے گئے تو یہ کسی کو ووٹ ہی نہ دینے دیں لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو آپ کسی اور کو دے دیں اور وہ سارا جو ایک الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایک سیاسی اور جمبوری حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کی منشاہ ان کی پریفرنس کو مدینہ رکھتے ہوئے لوگ جس کو بھی دیتے ہیں جس پارٹی کو وہ حکومت بنائے تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوگی اس کی ایک مورل سٹیننگ ہوگی الیکشن کو گورنمنٹ کی لیکن اس طرح نہیں جس طرح کے ابھی پریزنٹ حکومت ہے جو کہ منتج ہوئی ہے فارم فورٹی سیون کی وجہ سے ان کا منڈٹ ٹھوکھلا ہے ان میں وہ اخلاقی وہ جرت یا اخلاقی وہ وہ نہیں ہے آہ کاؤز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں اور اسی وجہ سے اور ساری دنیا آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں ہر چیز سامنے ساری دنیا یہاں کی جو لوگ جو فیفن ہے جو پل ڈائیٹ ہے جتنے بھی اور ادارے تھے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں تھے یہ کچھ اور تھا تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کی کہ پوری اس میں ٹائم اس لیے درہ زیادہ لگا کیونکہ ہمیں فیکس فگرز اکٹھے کرنے میں بڑی مشکلات ہوئیں لیکن فائنلی ہم نے وہ کر لیں اور ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید اس میں ایڈ کر سکیں کیونکہ کچھ ہمارے ٹریبونل سے اور درہ سے انفرمیشن آ رہی ہے لیکن یہ میکسیمم جو ہماری وہ ہے اس پہ آئے ہیں اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو آپ لوگوں کو آپ کی ذریعے لوگوں سے یہ شیئر کر سکیں کہ جی یہ ایکچیل فیکس فگرز تھے یہ 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 ہوا کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی زبانی باتیں تو ہی ہیں لیکن کوئی سولیڈ فیکس فگرز نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکانومی نے سٹیبلائز ہونا ہے پاکستان کے جو جو ایک استراب اور ایک بے یقینی کی فیلنگ ہے اور انویسمنٹ ہونی ہے اکانومی نے بہتر ہونا ہے تو ان لوگوں کو یہ جو ہم ہم کوئی ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہم کہا رہے کہ جی فارم فوری فائب کے بھیج جو ریزلٹس ہیں ان کا ہمیں آہ ریزلٹ دیا جائے اور جو حقیقی نمہندے ہیں وہ پارلمنٹ میں بیٹھ سکیں اور نہ وہ جو کہ مصنوعی طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کو پتا ہے کہ وہ الیکشن بری طرح سے ہارے ہوئے لیکن وہ بیٹھے ہوئے تو اس لیے یہ ہماری طرف سے ایک کوشش تھی بہت بہت شکریہ